ہوا کے حوالے سے تو بعد میں اپنے کا بات کرتے ہیں میں ایک ایک بات اور ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے تو میں اپنی بہنوں کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں یا اسمبلی جلاز دیکھنے پہ ہماری کلیک جو پرانی ربینا عرفان صاحبہ ہے اور ساتھ امینے صاحبہ جو بیٹھی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے کچھ دنوں سے درنا چل رہا ہے جو گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے خلاف یا ایک احتجاج ہو رہا ہے جو مولانا صاحب کی قیادت میں ہمارے پارٹیوں نے کیا تھا اس میں میں آپ کو ایک بیان سامنے رکھتا ہوں وزیر اطلاحات پنجاب کا جوہان صاحب جس نے ایک بیان دیا تھا کہ اس درنے میں شامل مولانا فضل الرحمان اسفندیار ولی خان محمود خان شیرپاو جتنے بھی ہیں یہ سارے غدار اکٹے ہوئے ہیں میں میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اس وزیر صاحب کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اس اسمبلی سیوان میں اس پارٹیوں کے جو ہے بہت سے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی عوامی نشنل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں یہاں پہ جمعیت کے بھی ممبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پشتونخواہ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے بیان دینا میں بہت ایک نامناسب رویہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس یہ اختیارات کس نے دیا ہے کہ وہ سیٹفیکٹ جاری کر لے کہ کون پاکستانی ہے اور کون جو ہے وہ غدار ہے ایک احتجاج ہوتا ہے احتجاج جمہوری ملکوں میں جو ہے کسی پارٹی کا کسی انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے وہ بات کر سکتے ہیں دوری نہیں ہے کہ آپ بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بیٹھا ہوئے تو ہم سب عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے اتفاق کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے یا پہلے کوئی نونلی کی حکومت تھی اس سے پہلے پی پرس پارٹی کی حکومت تھی ہمیشہ اقتدار میں بھی رہیں اور اپوزیشن میں بھی رہیں یہ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں آپ دیکھنا ہے یہی سسٹم چل رہا ہے اگر کل کو کوئی اتجاج کرتا ہے اور وہاں سے یہ جواب آتا ہے کہ جی غدار ہیں ہمارے ملک میں تو مصیبت یہی ہے کہ جس کے پاس جمہوری طریقے سے کسی چیز کا جواب نہ ہو تو پاکستان میں ایک بہت آسان طریقہ ہے پنجاب کے پاس وہاں پہ ان کے پارٹیوں کے ان کے لوگوں کے پاس کہ جی یہ سارے غدار ہی کٹے ہوئے ہیں بھائی تو کیا پشتون اگر یہاں پہ رہتے ہیں کوئی ساتھ آٹھ کروڑ عبادی ہیں یہاں پہ پختون خواب بلوچستان کراچی لے کہ تو کیا یہ سب غدار ہیں بھائی آپ وہ آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی اتجاج ہے وہاں پہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں آپ جمہوری طریقے سے ان کو جواب دے دیں یہ ہمیشہ ایک دفعہ نہیں ہوئے دو دفعہ ہوئے وہاں پہ فواد چودری صاحب نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ جی یہ تو غدار لوگ ہیں بھائی میں اس پارلیمنٹ میں بیٹا ہوں اس پارلیمنٹ کے تیت میں نے حلف لیا ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کس نے یہ جو ہے یہ اختیار دیا ہوئے کہ آپ مجھ پہ غدار کا الزام لگا رہے ہیں بھائی کرام میں تو کہتا ہوں کہ شاید اس ہاؤس میں ہمارے یہاں پہ جتنے یہاں سے رہنے والے ہیں پشتون ہیں بلوچ ہے ہزارہ ہے مینورٹی ہے ہم یہاں پہ بلوچستان سے رہنے والے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں بھائی کرام اس جو ہمارے جو اطلاحات کے وزیر ہے اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس بیان پہ کم از کم معافی مانگ لیں اور اس کی تردید کرے کہ آئندہ ایسی بیانات نہ دیا کریں اس سے ہماری دلازاری ہوتی ہے ابھی میں کیا کروں میں تو کم از کم ان لوگوں سے سیٹفیکٹ نہیں لوں گا کوئی بھی چاہاں پہ کوئی ادارہ ہو کوئی پارٹی ہو کوئی تنظیم ہو اگر اس کے پاس ہمارے اس احتجاج کا کوئی ایسا مصبت جواب ہے کہ اگر وہ غیر آئی نہیں ہے غیر جمہوری ہیں تو پھر وہی جواب دے دیں اگر یہ جواب نہیں ہے تو بیٹھ کے آج وہ مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات کے طریقے سے ان کو علک کر دیں ہم تشدد کے خلاف پہ ہم نے کبھی بھی تشدد کی بات نہیں کی ہماری پارٹی باچہ خان کی پارٹی ہے عوامی نشل پارٹی نے ہمیشہ تشدد سے نفرت کیا ہوئے لیکن اگر تشدد کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکالتے ہیں اور ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں اور ادھر سے وہ جواب دیتا ہے کہ جی یہ غدار ہے بھائی آپ کو کس نے سیٹھ کے دیا سب سے بڑے غدار تو یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلانا غدار ہے کیونکہ یہ انتشار پہلانے کی باتیں کر رہے ہیں جب آپ کسی کو غدار کہتے ہو تو اس کا دل دکھ جاتا ہے اور وہ اس اشتحال میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے تو یہی لوگ غدار ہوتے ہیں جو ہم پہ غداروں کا جو الزام لگاتے ہیں اس کو اپنا قبلہ دوس کرنا چاہئے اور اس بنیاد پر سیاست کرنی چاہئے ان کو جمہوریت سیکھنا چاہئے ان کے جمہوری اور یہاں کے جو اقدار ہے یہاں کی روایات ہیں اس کو سامنے رکھ کے کا انڈیا اپنا سیاست کریں تو میں اس بیان کا مضمت کرتا ہوں اور ہماری اس اس جو حاسمبلی کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ وہ آئندہ بلوچستان کے بارے میں پختونخواہ کے یہاں کے عوام کے بارے میں ہمارے مظلوم ہیں ہمارے حق ہیں ہم حقوق رکھتے ہیں فیڈرل کو چاہئے کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کریں اور بہت اچھی طریقے سے اگر انہوں نے اچھا کام کیا امران خان نے تو ہم ان کی تعریف بھی کریں گے لیکن اس طریقے سے ہم ان کی جو ہے اس بیانوں کے اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ جو اس طرح بیانات شکریہ آسکر خانہ چکسی صاحب اس کو ہم مضمت کرتے ہیں اور قائم دے اس طرح کے آئندہ جو ہے وہ بیانات نہ دیں تو یہاں پہ درنا بھی ہے جمہوری حکومت جو ہمارا ایک منتخب حکومت ہے امران خان صاحب اس کے خلاف ہے وہاں پہ بھی مختلف طریقے سے باتیں ہو رہی انہوں نے بھی ایک منتخب حکومت کے خلاف جو سیلیکٹڈ دوسری الفاظ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی کوئی جمہوری بات نہیں ہے جو یہ حزب اختلاف آرے کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے جو باتیں کر رہے ہیں حکومت کے خلاف جب ہم نے درنا دیا اسی طرح اسمبلیوں میں ہمارے خلاف بھی اسی طرح کے الزامات لگتے رہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے بھی ہروں نے اس طرح کہا ہے کہ یہ درنا غیر کون ہوئی ہے اور اسمبلی کے اندر ہمارے خلاف بھی باتیں ہوئی ہے جو آپ نے بھی سنایا ہے میں نے بھی سنایا ہے ہم سب نے سنایا ہے اس طرح کا یہ نہیں ہے اگر ایک منسٹر نے کہا ہے تو ایک اس کو بھی دیکھنا چاہیے ایک منتخف حکومت ہے اگر ووٹوں سے لوگوں نے منتخف کیا اس میں وہ نہیں ہے درنا اس وقت ہم نے جو درنا دیا تھا ہم نے کہا چار ہلکے کھولیں ہم نے ہلکے کھا تھا ہم نے اس وقت درنا نہیں دیا تھا حکومت ہم نے حکومت کے خلاف اس وقت جو درنا دیا تھا حلکوں کے خلاف یہ تو ایک منتخف حکومت کہتے ہیں جب منتخف وزیراعظم ریزائن دے یہ ہو نہیں سکتا ہے جناب سپیکر اگر انہوں نے یہ در آپ بھی دیکھ رہے ہو کنٹینر کے اوپر کیسے کیسے باتیں ہو رہی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہو اور مختلف میڈیا کے توسط سے وہ باتیں بہت ہو رہے ہیں اس لئے میں جناب زمرو خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی طرف سے بھی باتیں آ رہے ہیں اس کا جواب یہی میرے رہا ہے آپ شکریہ میرے سبلہ ماری صاحب میرے خیال سے کاروائی کی طرح پاتے ہیں پہلے کنٹینروں پہ کس نے یہ باتیں شروع کی وہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہے میں نے غدار غدار کالف استعمال کیا ہمیں غدار نہیں کہنا چاہے وہ کون ہوتا ہے غدار کا سیٹفیکٹ دینے والے یہ اس کی بارے میں شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کے استبلوں میں کام کرتے تھے جو انگریز کے فوج میں ہوتے تھے وہ آج اس ملک کے محب وطن بنے ہیں جنہوں نے انگریز کی خلاف جدو جہد کی جنہوں نے انگریز کو یہاں سے نکالا جنہوں نے قربانیہ دی آج وہ ان کے الفاظ میں کہ وہ غدار ہے میں پنجاب کے وزیر اطلاعات کی اس بات کا میں پرزور مضمت کرتا ہوں آج جو درنہ جاری ہے وہ ایک جمہوری درنہ ہے اس میں لاکھوں لوگ شریک ہے آج اسلام آباد میں آج اسلام آباد میں آزادی مارچ میں جو ہماری نو پارٹیوں کے قیادت مولانا فضل رحمان صاحب محمود خان اچکزی صاحب اسفندیار ولی خان صاحب آفتاب شہرپاو صاحب بلاول بٹو زرداری شعباز شریف اس طرح باقی جو ہمارے دیگر لیڈران وہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں انہوں نے ایک جمہوری بات کیے آج پنجاب کا وزیر ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے وہ اگر خود اپنا دیکھ لے وہ انگریز کے وفادار رہے ہم انگریز کے خلاف رہے اب آپ ایمانہ خود آپ کریں کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے شکریہ نصر اللہ خان زہری صاحب